میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ ذاتیات اختلاف اور چیز ہوتی ہے مخالفت اور چیز ہوتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے بھی نہیں آپس میں علماء کا پیروں کا لیکن اس کو جو ہے نا وہ لڑائی یا وہ بنا لینا بات سن لینا چاہیے کسی کی اختلاف ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہو اب سب جانتے ہیں کہ یزید کی ماں ایک عیسائی عورت تھی محسون بنت بہدل کیا کون سے مذہب سے تلق رکھتی تھی آپ بھی بتا دیں عیسائی عورت تھی وہ کچھ عرصہ یزید کے والد صاحب کے نقاہ میں رہی اور پھر طلاق لے کے چلی گئی یزید پیدا ہی اپنے ننحال میں ہوا جا کے پرورش بھی اس کی عیسائیوں نے کی اس کو پالا بھی عیسائیوں نے اس نے قرآن نہیں سیکھا تھا اس نے کچھ اور سیکھا تھا اس نے ہو سکتا ہے بائبل سیکھی ہو کیونکہ وہ پیدا ہی اپنے ننحال میں ہوا تھا جا کے پرورش ہی اس کی عیسائیوں میں ہوئی تھی اس کی ماں ایک عیسائی عورت تھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا اور میں عجیب و غریب کیفیت تھی میری یزید کی والدہ محصون بڑی نیک اور پاکواز خاتون تھی شریعت متحرہ میں بڑی محتاط تھی دین کے معاملے میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہاں اب آنے والے پچاس سال کے بعد جب لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ یار دوہزار اکیس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی تب تک تو یزید کی والدہ بڑی نیک تھی اب اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ کوئی غلط بات ہے یوں تاریخیں چینج ہوتی ہوتی یوں من من عقائد کے موں موڑے جاتے ہیں یوں حقیقتوں کو تبدیل کیا جاتا ہے اس طرح حقیقتوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں اور دن کو رات اور رات کو جوٹ بنا کے دن بنایا جاتا ہے احبابِ غرامی رب العالمین ہمیں اہلِ بیتِ اطحار کی یہ وہ سادشے ہیں عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا وہ سمجھ نہیں شاید لکھا گیا ہے یہ لکھا نہیں جاتا یہ لکھوایا جاتا ہے قوم نہیں جانتا کہ یزید کی ماں عیسائی تھی محسون بنتِ بہد القبیلہ بن قلب سے اس کا تعلق تھا اس کا نانا عیسائی تھا کہاں وہ یزید یزید کا نانا عیسائی حسین کا نانا سید الانبیاء حسینیت حسینیت یزید کی نانی عیسائی اور حسین کی نانی سیدہ خدید یا تلق بھرا یزید کی ماں ایک عیسائی حسین کی ماں فقر مریم فقر حبہ اور ساری کائنات کا فقر یزید کے وہ جو بھائی تھے یا وہ ادھر کے عزیز تھے وہ عیسائی حسین کا بھائی حسن مجتبا یزید کو انہوں نے تورات اور بائبل دے دے کے پروان چڑھایا حسین کی ماں نے اس کو دودھ میں بھی قرآن سنا سنا کے پروان چڑھایا دودھ میں بھی قرآن سنا سنا کے پروان چڑھایا کہاں کی وہ غلازت اور یہ سرافہِ طہارت اس لیے احبابِ گرامی یوں دنوں کو رات اور راتوں کو دن کر کر کے دکھایا جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ جو سید ہیں آج کل کے یہ بگڑ گئے ہیں ان کا عقیدہ درست نہیں رہا ہے یہ جو آج کل کے سید ہیں یہ درست نہیں رہے یہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں ہاں اگر یہ پٹڑی سے اترنا ہے تو میں اترا ہوا ہوں پھر مجھے اترا سمجھے غلط کو ہم غلط کہیں گے صحیح کو ہم صحیح کہیں گے اس لیے احبابِ گرامی حضور نبی رحمت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت و عظمتوں کو کون جانا حسینِ پاک کے آپ رشتوں کو دیکھیں کتنے مقدس رشتیں ہیں اور یزید کے رشتوں کو دیکھیں کتنے ناپاک رشتیں ہیں تو اس لیے احبابِ گرامی رب العالمین ہمیں اہلِ بیعت کی عظمت کو اذبر کر لینے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یاد رکھیں یہ نہ دلیلوں سے دلوں میں بٹھائی جا سکتی ہے نہ مثالوں سے دلوں میں بٹھائی جا سکتی ہے نہ یہ تقریروں سے نہ خطبوں سے نہ وال سے بٹھائی جا سکتی ہے یہ رب العالمین جس کو پاکیزہ فطرت عطا فرمائے حسین اس کے دل میں اتر سکتا ہے اس لیے یہ ہر کسی کے بس میں اور ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہوتی کتابوں میں ایسے ڈنڈیاں ہیں کہ انسان توبہ طائب ہوتا ہے جس طرح کی میں نے آپ کو ایک مثال دی وہ ایسا نہیں ہے کہ گلتی سے ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں آپ کے پاس شاید یقیناً ادھر ہوں گے وہ رسالے مسالے تو اس میں یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک عیسائی عورت کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ اور پاکباز اور شریعت متحرہ میں بڑی محتاج اور بڑی نیک خاتون تھی یزید کی والدہ تو کس طرح چینجنگ کی جاتی ہے یہ ہے طریقہ رات کو دن کرنے کا اور دن کو رات کرنے کا آنے والی نسلیں کیا جانے ہیں کہ یہ کیا تھا اس طرح وارداتیں ہوتی ہیں اور پھر بعد میں وہ کتابیں دکھائی جاتی ہیں ہم اپنے پاس نہیں کہتے دیکھیں جی یہ کتاب ہے اگر غلط ہوتی تو کوئی بولتا نا اگر کوئی میرے جیسا بولتا ہے تو اس کا گلہ دوانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں احوابِ گرامی یہ گلہ نہیں دب سکتا اس گلے میں بھی اثر میرے حسین کا یہ نہیں دبایا جا سا ہے